چند مسافر سفر پر جا رہے تھے راستے میں سفر تیہ کرتے کرتے ان کا گزر ایک گاؤں سے ہوا جس میں بہت جاڑیاں تھی خطرناک سا گاؤں تھا ان میں سے ایک مسافر کو سامپ نے کٹا اور وہ مسافر فوت ہو گیا باقی مسافر پریشان ہوں گے کہ اب اس کا کیا کریں انہوں نے وہاں پر لوگوں کو ڈھونڈا کہ کوئی مولانا مل جائے تاکہ ہم اس کا جنازہ پڑھوائیں اور اس کو دفنا دیں لیکن وہاں پر کوئی مولانا نظر نہ آیا آخر لوگ ان کو ایک چروہے کے پاس لے گئے کہ ہمارے جو بھی کام ہوتے ہیں یہ چروہہ کرتا ہے انہوں نے اس چروہے سے کہا کہ ہمارا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے تم اس کا جنازہ پڑھو تاکہ ہم اس کو دفن کر دیں اس چروہے نے جتنا اس کو عسل و کفن آتا تھا اس نے اس کا عسل کیا کفن دیا اور نمازی جنازے کے علمان پر اس نے ایسے کچھ کلمات کہے اور ان سے کہا کہ اپنے مردے کو دفن کر دیں انہوں نے دفن کر دیا لیکن وہ پریشان تھے کہ اس نے جنازہ تو پڑھا ہی نہیں اس نے تو چند کلمات کہے ہیں بہرحال جب وہ لوگ رات کو کھانا وغیر کھا کر سو گئے ان میں سے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو شخص فوت ہو گیا تھا وہ ایک بہت ہی بہترین جگہ پر بیٹھا ہوا ہے وہاں پر سرسبز و شادہ باغات ہیں اور اس کے حالات بہت ہی اچھے ہیں اس نے اسے پوچھا کہ تم نے زندگی میں ایسا کیا کام کیا کہ خدا نے مرنے کے بعد تم نے یہ تمام انعام عطا کیا ہے اس نے کہا زندگی میں میں نے کچھ ایسا نیک کام نہیں کیا تھا جو کچھ بھی مجھے ملا ہے وہ اس چرواہے کی دعا کا نتیجہ ہے وہ شخص حیران ہوا اگلے دن یہ چرواہے کے پاس کیا اس نے اس چرواہے سے کہا کہ ایسا تم نے کیا پڑھا تھا کہ خدا نے اس کو بخش دیا ہے چرواہے نے کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا میں نے فقط یہ کہا ہے کہ خدایہ آج اگر یہ شخص میرا مہمان ہوتا تو میں اس کے لیے ایک بکرہ زباہ کرتا اگرچہ یہ میرا دشمن ہی کیوں نہ ہوتا میں اس کی دشمنی کو نہ دیکھتا بلکہ اپنی مہمان نوازی کو دیکھتا لیکن خدایہ آج یہ تیرا مہمان ہے اب دیکھتے ہیں کہ تم اس کی گناہوں کو دیکھو گے اس کی معصیت کو دیکھو گے اس کی دشمنی کو دیکھو گے یا اپنی ربوبیت اور رحمت کو دیکھو گے آہ یہ تمہارا مہمان ہے بس میں نے یہ کلمات کے خداون مطال نے اپنی میزبانی کا حق ادا کیا خدا میں اتنی میزبان ہے دنیا میں خدا کی مہمان بنی مرنے کے بعد آخر میں تو ہر انسانی خدا کا مہمان ہوتا ہے خداون مطال نے فرمایا جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے میری زیارت کے لیے آیا ہے وہ میرا مہمان ہے اب میرے اوپر ہے کہ میں اس کو تحفہ دوں میں اس کو تحفہ اس کی خواہش کے مطابق اور اپنی قدرت اور رحمت کے مطابق دیتا ہوں دنیا میں خدا کے مہمان بنے خدا نے قرآن کریم میں فرمایا وَسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسْصَلَاتِ نماز اور روزے کے ذریعے خدا سے مدد مانگو جب بھی تم پریشان ہو جب بھی مشکلات میں ہو تو نماز کے ذریعے خدا سے مدد مانگ کرو اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہر عمل میں تمام معصومین نے تمام انبیاء نے جو بھی عمل بتائے انہیں نے کہا دو رکعہ نماز ادا کرو اس کے بعد فلان کرو دو رکعہ نماز ادا کرو اس کے بعد یہ پڑھو نماز سب سے اہم